اور فرانس یہ ہے جی ہمارے پاس سامسنگ کا جو ریفیجریٹر ہے اور اس میں جی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس میں جو تری ڈورز ہیں تو ان کی ریفیجریشن سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نارمل ریفیجریٹر کی طرح کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے تمام کمپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ریفیجریشن کو سیپریٹ سیپریٹ بھیجا جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور دوستو اب آپ کو ہم بتائیں گے اس کی لیٹر کپیسٹی کیونکہ ایک دوست نے کمنڈ کیا تھا کہ آپ نے اس کی لیٹر کپیسٹی تو بتائی نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ایک اوپر جو ہے ریفیجریٹر ہے پھر اس کے نیچے یہ ویریبل ریفیجریٹر کلاتا ہے جس میں کہ وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو اس کے سمیل کرتی ہیں تاکہ ریفیجریٹر اور دوسری چیزوں میں سمیل ایک دوسرے کے اندر نہ جا سکے اور نیچے دیکھیں اس کے اندر فریزر ہے اور یہ بہت زبردست فریزر ہے دیکھیں یہاں پہ اس کا مکمل جو ہے وہ ویپریٹر ہے لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تین طرح کے پائپس لگیوں میں اور مختلف چیزیں آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ منس ٹونٹی فائیو دیکھری تک اس میں جو ہے وہ کولنگ اچیف کی جا سکتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں اس کا آپ کو دکھا دیتا ہوں جو سٹیکر ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو پاز کر کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی جو لیٹر کپیسٹی ہے ٹوٹل کتنی ہے اور دوستو جیسے کہ ہم نے بات کی اس ریفیجریٹر کے آپ کو ہم نے فرنٹ دکھایا اس کے ڈورز دکھائے تو آپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو یہاں پہ الیکٹرونک یا ای مگنیٹک والو لگے ہوئے ہیں وہ کیسے دکھتے ہیں جی اور ان کی پوزیشن کیسی ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو بلیک جو ہے وہ آپ کو باڈیز نظر آ رہی ہیں تو یہ ہی ہے جی ای مگنیٹک والو اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سسٹم کہ یہ ڈرائر لگا ہوئے ہے ڈرائر سے جو ہے وہ فلٹر سے ہوکے فلٹرنگ سے ہوکے اور گیس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ انپوٹ ہو رہی ہے انپوٹ ہونے کے بعد دیکھیں ایک ییلو پائپ لگا ہوئے اور ایک پہ ریٹ کلر لگا ہوئے اور ایک پہ کوئی کلر نہیں ہے تو دیکھیں یہ تینوں آگے کیپری ٹیوبز لگی ہوئی ہیں تو دیکھیں سیپرٹ سیپرٹ جو ہے وہ کولنگ سسٹم جو ہے وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کو الیکٹرونیکلی کنٹرول کیا جا سکے تاکہ اگر کوئی بھی ایک کمپارٹمنٹ پورا تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سسٹم کو جو گیس فلو ہے اس میں بند کر دی جائے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو یہ مکمر اس میں سے کھول کے اور پھر آپ کو دیمنسٹریشن دیتے ہیں کہ یہ ایکچولی کام کیسے کرتے ہیں اور آپ دوستو اس وال کو ہم نے کھول لیا ہے تو اب اس پہ ہم آپ کو دیمنسٹریشن دیں گے لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو میں ٹیپیکلی ریفیجیریشن سسٹم سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکے اگر آپ پہلے سے ریفیجیریشن سسٹم کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو پہلے سادگیز میں جو سادہ پوزیشن ہے وہ دیکھ لیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیپیکل ریفیجیریشن سسٹم ہے اس کا ایک کمپریسر ہوتا ہے ایک کڈنسر ہوتا ہے ایک ویپریوٹر ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے جی جو ڈسچارج پائپ ہے یہاں سے گیس آتی ہے کڈنسر میں کڈنسر میں آنے کے بعد یہاں پہ گرم ہوتی ہے تو گرم گیس جو یہاں پہ سلولی سلولی تھنڈا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور مختلف جیو ٹیکنکس یوز کی جاتی ہیں پھر یہاں سے یہ لیکوڈ کی شکل میں ڈرائر سے گزرتی ہے ڈرائر سے آ کے اور یہ ویپریٹر میں چل جاتی ہے لیکن ساتھ میں کیپلی ٹیوب لگی ہوتی ہے تو کیپلی ٹیوب اس کو ایکسپنشن کرتی ہے ایکسپنشن ہونے سے یہ پھر تھنڈی ہو جاتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے سیکشن پائپ کے تھروں کمپریسر میں واپس چلی جاتی ہے تو یہ سادہ ترین میں نے آپ کو پوزیشن بتائی ہے اب یہ جو سسٹم یوز کیا جاتا ہے اس ریفیجریٹر میں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے ہے اور اب فرینڈز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو اس فریج میں جو ان کے سسٹم انسٹال کیا گیا وہ کیسے کام کرتا ہے تو دیکھیں یہ فور وے ریفیجریٹر سسٹم یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے لیکن وہ کام کیسے کرتا ہے وہ بھی میں سمپل سی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سیم اس طرح سے ٹیپیکلی ایک کمپریسر لگایا گیا ہے اس کا سیکشن اور ڈسچارج پائپ ہے اس کے بعد جو سسٹم ہے کٹنسر جو ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے پوری فریج میں کٹنسر گھمایا گیا ہے کٹنسر میں سے گیس جو گزرتی ہے وہ تھنڈی ہو کے ڈرائر میں تک آ رہی ہے اور ڈرائر سے پھر کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آکے سسٹم جو ہے وہ کافی زیادہ کر دیا ہے بڑا کر دیا ہوا ہے تو اب میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں آپ کو وہ کیسے کام کر رہا ہے تو دیکھیں اس کے اندر دو والو لگائے گئے ہیں فور وائے کو اچیف کرنے کے لیے دو والو کا استعمال کیا گیا ہے تو آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والو کیسے کام کرتے ہیں اور ان کی پوسیشن کیا ہے تو یہاں پہ ان والو کو جو ہے وہ آن آف کیا جاتا ہے تاکہ ریکوائیڈ ایوپریٹر کو تھنڈا کیا جا سکے اس کی ضرورت کے مطابق تو اگر وہ کمپارٹمنٹ گھرم ہو رہا ہے تو اس کو پھر گیس ادھر جائے گی اب یہ کام کیسے کرتا ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا اس کے ساتھ دیکھیں میں نے یہ کٹس لگائے ہیں یہ میں نے مارکنگ اپنی طرف سے لگائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ کیپٹری ٹیوب ہے تو یہاں پہ کیپٹری ٹیوبز لگائی گئی ہیں دیکھیں تینوں کے لیے سیپرٹ سیپرٹ کیپٹری ٹیوب ہے اور سب کا اپنا اپنا کمپارٹمنٹ میں ایوپریٹر ہے اور پھر ان ایوپریٹر سے جو گیس گزرتی ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کے تو سیکشن پائپ میں چلی جاتی ہے تو دیکھیں فریزر کے لیے الگ سی ہے تو اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں اور یہ فریج کے لیے دیکھیں اس طرح سے دونوں فریج کے لیے یہ بنایا گیا میں نے تو اس طرح سے یہ سارا فنکشن کام کرتا ہے تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ والو جو ہے وہ ایکچولی کیسے کام کرتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فور وے والو ہے یہ کام کیسے کر رہا ہے تو دیکھیں ایکچول میں یہ فور وے والو نہیں بلکہ یہ ثری وے والو ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا دیکھیں یہ ایک انپوٹ ہے جو نیچے والا پائپ ہے یہ اس کا انپوٹ ہے ایک والو کا اور یہ یہاں سے آپ کو ریسیو ہوگی گیس کس کے لیے جی آپ اس کو ریفیجیٹر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اس کا آؤٹپوٹ کس کے لیے ہے جی یہ جی فریزر کے لیے ہے تو دیکھیں ان دونوں پائپوں کو اپس میں جوڑ دیا گیا ہے اور یہ دیریکٹلی جا رہا ہے جی اس کے انپوٹ پہ دوسرے والو کے انپوٹ پہ جا رہا ہے اور یہاں سے دیکھیں آپ یہ ریفیجیٹر کے لیے پائپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں فریزر کے لیے تو اس طرح سے دو والو کو جوڑ کے ایک والو کریٹ کیا گیا ہے ان کے فور وے والو یہاں پہ بنایا گیا ہے اب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچولی یہ جو سمپلی جو اکیلا اکیلا وہ کیسے کام کر رہا ہے اب یہاں پہ میں نے ان پائپس کو جو ہے وہ کھول لیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی یہ سسٹم کیا بنایا ہے کمپنی نے تو دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں دو پائپس کو اپس میں جو ہے وہ والو کو جوڑ کے تو یہ دیکھیں بنایا گیا ہے لیکن چونکہ کمپنی نے سپیشلی اپنے فریج کے لیے اس کو جو ہے منفیکچر کروایا تو اس لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے دونوں والو ایک دوسری سے ڈیفرنٹ ہے تو کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہ اس کی مین پائپ کی سپلائی ہے تو یہ سپلائی اندر جا رہی ہے والو کے والو سے یہ جو اس کا پائپ ہے یہ اس کے ساتھ ڈیریکلی اٹیچ ہے اور جب ہم والو کو آن کریں گے تو یہ بھی اٹیچ رہے گا اور یہ بھی آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ بھی آن ہو جائے گا اگر نارمل ہوگا تو یہ آف ہوگا جب لیکٹرک دی جائے گی تو یہ آن ہو جائے گا تو دونوں اپن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ تھری ویو والو بن جائے گا تو ادھر سے انٹر ہو رہی ہے دو طرف سے ایزٹ ہو رہی ہے لیکن آگے جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ والو جو ہے یہ اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے تو دیکھیں یہ اس کا انپوٹ ہوا یہاں سے گیس انٹر ہوگی تو ڈیریکٹلی یہی سے آوٹ پوٹ ہو جائے گا یہ جو والو ہے یہ ڈیریکٹ نہیں بلکہ یہ والو جو سولونٹ والو اس کے اندر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو جب ہم اس کے اندر بجلی دیں گے تب یہ آن ہوگا تو دونوں ریورس ہیں لیکن فنکشن ایک جیسا ہی ہے صرف کمپنی نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو منفیکچر کروایا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو یوز کیا جا سکے تو اب اگر اس کی ٹیسٹنگ کی بات کی جائے تو ٹیسٹنگ دیکھیں اس طرح ہوگا کہ اس کے لئے آپ کو ملٹی میٹر چاہیے ہوگا جو کہ میں نے رکھا ہوئے یہاں پہ تو اس کے جو کوائل ہے اس کے اندر ایک ہی کوائل لگی ہوئی ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس کوائل کے اوپر آپ نے ملٹی میٹر کے پروبز کو لگا دینا ہے جیسے کہ میں نے لگا دی دیکھیں لگانے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ ریڈنگ نظر آنی چاہیے اگر تو 2.3 کلو اومز آ رہی ہے تو یہ خراب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے چونکہ ہمارے والگ خراب ہو چکے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ اومز ویلیو آنی چاہیے تو اس طرح سے وہ پھر والگ وہ ٹھیک ہوں گے 230 اگر کلو اومز میں چلی گئی ہے تو یہ والگ آپ کا خراب ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو چینج کر دیں تو آپ کا یہ سسٹم سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ اس وقت والگ جو ہمارے خراب ہو چکے ہیں اس لئے ہم ان کو کھول دیا ہے تو اب ان کو ہم ریپلیس کریں گے نئے والگ کے ساتھ یا نیا سسٹم یہاں پہ انسٹال کریں گے کیونکہ ابھی یہ مارکٹ میں اس طرح کے والگ آویلیبل نہیں ہیں تو ہم جو ہے اس کے لئے اپنے جو سسٹم ہے وہ کریٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس میں کیا کیا جی اب یہاں پہ اگر اس کی بات کی جائے جی رپیرنگ کی تو اس کو آپ رپیر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے دونوں صورتیں موجود ہیں لیکن کیسے دیکھیں میں نے اس کو اپر سے کھولا ہے اور یہ اس میں سے نکل جاتا ہے نکل کرنے کے بعد دیکھیں یہ مکمل ایک کوئل جو ہے وہ اس کے اندر سالڈ پیس ہے اس کے اندر وہ کی گئی ہے ڈالی گئی ہے اب یہاں پہ اگر یہ کوئل جل جاتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ کوئل کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سیم کوئل موجود ہے تو پھر کیا کریں گے آپ کہ اس کو یہاں سے نکال لیں گے ایسے اور اس کی جگہ دوسری کوئل لگا دیں گے اور اگر یہ پلنجر خراب ہو گیا ہے تو پلنجر بھی رپیرنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو جو رپیرنگ ہے وہ ناممکن ہے نہ ہی اس کوئل کو رپیر کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس طرح پارٹس دو ہوں موجود صحیح والے